بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جازن ساری فوڈ سیکرٹس اللہ بڑکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزق میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پر آج میں آپ کے لئے نیکسٹ لیول کے ٹیسٹ والی چٹنی لے کے آئے ہوں یہ دکھنے میں جتنی خوبصورت ہے کھانے میں تنی مزے کی ہے اور خاص بات یہ کہ اس کی خوشبو ایسی ہے جب یہ ٹیبل میں پڑی ہوگی تو ساری چیزیں چھوڑ کے سب اس کو کھائیں گے انشاءاللہ چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ایک خوبصورت سی جالی لیں گے اور سب سے پہلی چیز جو ہم یوز کریں گے وہ ہے لہسن لہسن لیں گے ہم تین سے چار عدد اور آپ نے یہاں پہ لہسن کو رکھ لینے کے بعد لویسٹ فلیم پہ آگ جلا دینی ہے تو لویسٹ فلیم کے اوپر ہم اس لہسن کو یہاں پہ روست کریں گے بہت شاندار باربی کیو ٹائپ آپ کو یہاں پہ خوشبو آنا شروع ہو جائے گی اہم بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو جلا کے بلکل اندر تک نہیں جلا دینا ہلکے سے فلیم کے اوپر اس کو روست کرنا ہے اور جب یہ سوفٹ ہو جائیں گے اس طرح سے تو اب آپ نے اس کو سائٹ پہ کر لینا ہے چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اگلی چیز جو ہم یہاں پہ رکھیں گے وہ ہے ٹماتر اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سب ہی چیزوں کو کٹھا کیوں نہیں کیا تو میں آپ کو بتا دوں ہوں کہ کٹھا اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اس کی ٹائمنگ اور ہے اور لیسن کی ٹائمنگ اور ہے تو ریسپی کو پرفیکٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا سب چیزوں کو ہم سیپٹٹ کریں گے تو اسی طرح سے ہم یہاں پہ ٹماتر کو بھی اچھے سے روست کریں گے اور بہت ہی شاندار یہاں پہ یقین کریں کٹی کٹی سی ہوشبو آنا شروع ہو گئی ہے نیکس چیز ہری مرچے میرا نہیں خیال کوئی بھی چھٹنی ایسی ہے جس میں ہری مرچے نہ جاتی ہوں اگر نہ جائیں تو ٹیسٹی نہیں بنتا ہلگا سے اس کو پکائیں گے دھیان رکھئے گا یہ کبھی بار پھٹ بھی جاتی ہے سو کیرفولی لویسٹ فلیم کے اوپر آپ نے اس کو پکانا ہے کہیں سے کالی کہیں سے ریٹ ہو جائے گی تو چلیں جی اب آپ نے کہہ رہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ٹماتر کو پکرتے ہیں خوبصورت سے ٹماتر کو ہم نے بلیک کر ڈالا ہے تو اس کی جو سکین ہے بہت ہی رام سے اتر جائے گی اندر سے یہ بہت سوفٹ ہے اس کی اس وقت ایسی خوشبو ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا تو یہ جو اس کا ہیٹ ہے اس کو سائٹ سے کٹ لیتے ہیں اور یہ دیکھیں بہت ہی شاندار تیار ہے اب آپ نے اس کے اوپر ہلکا ہلکا بلیکش جو پاٹ ہے وہ رہنے دیجئے گا اس میں بہت زیادہ خوشبو ہے یہ لیسن ہے ہمارے پاس دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں لو فلیم کے اوپر دیر تک پکانا ہے یہ بات یاد رکھنے آپ نے اب خوبصورتی کو لے کے دیکھئے گا تو یہاں پہ قوانٹیٹی تو آپ دیکھی رہے ہیں کتنی کتنی آپ یہ ہوتی نوٹس کے لے جگا ہم یہاں پہ اس کو میش کریں گے اچھی طرح سے آپ اس کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں کوٹ بھی سکتے ہیں گرائنڈ کرنے سے خوبصورتی نہیں آئے گی کوٹنے سے یا اس طرح سے گریٹ کرنے اس طرح سے میش کرنے سے اس کی خوبصورتی رہے گی دھانا موٹا رہے گا جس وجہ سے ہر کوئی چیز جو ہے وہ اپنی پہجان اور اپنی خوبصورتی دکھاتی رہے گی خاص بات اس ریسپی کی اس کا ٹیسٹ اور اس کی خوشبو ہے خوبصورتی آپ خود نوٹس کیجئے گا تو یہاں پہ اس میں کچھ ہرے مسالے آئٹ کر دیتے ہیں یہ دھنیا جائے گا اس میں ہرہا بلکل لینڈ پہ خوشبو کے لیے خوبصورتی کے لیے اور مسالے اس میں بہت کم جائیں گے ٹھیک ہے ریل ٹیسٹ کو اوپر ہم ڈیپینڈ کریں گے سبزیوں کے ہارف ٹی سپون نمک ایٹ کر دیں گے کوانٹیٹی کے ٹیسٹ کے حساب سے اور زیرا افکورس نوڈ آؤٹ پاوڈر جائے گا اس میں ہارف ٹی سپون اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے فائنل لک کو آپ نے مشنی کرنا کیسے ہی ہے چلیں جی بسم اللہ اپنے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجے ویڈیو کو لائک کیجئے پیارا سا کمنٹ ضرور کیجئے اور مجھے بتائے گا چٹنی کی ریسپی ویجیٹیبل چٹنی کی ریسپی باربی کیو چٹنی کی ریسپی سوس کی ریسپی آپ کو کسی لگی دعا میں یاد رکھی چین سبسکرائب اجازت ساری کی اجازت دیجئے کے لیے تک اللہ حافظ یمی ان ٹیسٹی ریسپی کے لیے 10 منٹس ریسپی کے لیے بریک فاسٹ ریسپی کے لیے کےک ویڈاوٹ آوون ریسپی کے لیے پلاو کی ریسپی کے لیے بریانی کی ریسپی کے لیے ہر ریسپی کے لیے ہمارے ویڈیو سیکشن میں جائیے